بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کٹلیس جس کے لئے ہم نے لیے ایک کلو آلو ایک پاو بول لیسٹک ہے نمک ہے سپیز زیرہ پاورڈر ہے کالی میچ پاورڈر ہے کٹی لال مرچ ہے یہ انڈے ہیں یہ ہم پرائی میں استعمال کریں گے ہرا دھنیا ڈال لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور ہم اس کو اسٹارٹ کرنے کے یاسے کریں گے کہ چکن کو ہم پہلے سب سے پہلے آلو میں ملائیں گے پھر اس کے بعد سالی چیزیں ڈال دیں گے اس میں یہ کٹی لال مرچ ہے جو میں ڈال رہی ہوں 1 ڈیبیل سپون آپ اپنے حساب سے اس کا ٹیسٹ بڑھائے کٹا سکتے ہیں اور 1 ڈیبیل سپون میں ڈال لیں سپیز زیرہ پاورڈر اور یہ کالی مرچ پاورڈر ہے یہ بھی میں 1 ڈیبیل سپون ڈال لیں ہوں آپ کم یہ زیادہ کر لیسے گا اس کے بعد میں ڈال لہی ہوں یہ نمک ہے ہزبے ذائقہ نمک اور یہ ہارا دھنیا ہے یہ ہاف برنچ ہے ایک کلو میں ہاف برنچ ڈال لیں اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں یہ نیبو کا رس ہے یہ نیبو کا رس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو نیبو ہیں اس میں لائے رکھوائے رہی ہیں یہ سارے کٹلس ہم نے بنا لی ہے ہم نے اس شیپ کے بنایا ہے آپ کی جس جو مردی ہو آپ کو شیپ بنایا ہے پہلے میں انڈھا لگاؤں گی اس طریقے سے پھر میں برےڈ خرم میں یہ ڈالوں گی اور برےڈ خرم کو اس کا ہاں سے بور کر دوں گی بہت ہلکی آج پہ اس کو ہم تلیں گے کیونکہ آلو بھی ہمارا پکا ہوا ہے اور چکن بھی پکی بھی ہے اس کو ہلکی آج پہ ہم لوگ سے کچھ پیس میں لائے مان رہی ہیں سارے کبابوں کچھ طرح سے ہم انڈا لگائیں گے پہلے پھر برےڈ خرم سگا کے چمیچے سے ڈاکی دیں اور ہلکی آج پہ تریے گا تاکہ ان کا کلر گولڈن ہو زیادہ ڈارک نہ آئے یہ دیکھیں ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں یہ کٹلیس اور ہم ان کو اب نکال رہے ہیں ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں برےڈ خرم لگائے آپ نے بہت ہلکی آج پہ بھی گولڈن بناو ہو جائیں گے یہ کٹلیس ہمارے تیار ہیں اس کو کیٹلیس کے ساتھ رائیتے کے ساتھ سرف کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ رکھے آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں اللہ حافظ